امت مسلمہ کی کوک ابھی اتنی بانج بھی نہیں ہوئی کہ لالو گوھر نایاب ہو جائیں یہ سچ ہے کہ کمیاب ہیں لیکن نایاب نہیں ہیں بھارت کے مختلف علاقوں میں مختلف عناوین سے ایسے بہت سے عظیم شخصیات ہیں جو امت مسلمہ کے حال اور مستقبل کے لیے واقعتا فکر مند ہیں انہی عظیم شخصیات میں ایک عظیم نوجوان عالم دین حضرت مولانا حزیفہ صاحب وسطانوی بھی ہیں حضرت مولانا حزیفہ صاحب وسطانوی مشہور عالم دین حضرت مولانا غلام محمد صاحب وسطانوی کے منجلے صاحب زادے ہیں بھارت کے عظیم دینی وعصری درسگاہ اظہر مہاراش شربل کے اظہر ہند جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم اکل قوا کے معتمد ہیں آپ کی فراغت جامعہ اکل قوا سے ہی ہوئی اور مکمل تعلیم و تربیت بھی اسی گہوارے میں ہوئی اللہ نے آپ کو فکری اور تخلیقی ذہن و دماغ سے نوازا ہے آپ جہاں بہترین خطیب ہیں وہیں بہترین قلمکار بھی ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علی نے آپ کے قلم کی تائید و توسیق کی ہے آپ فراغت کے بعد جامعہ اکل قوا میں ہی ایک استاذ کے حیثیت سے خدمت کرنے لگے لیکن دور بین اساتیزہ نے آپ کی قابیدیت اور صلاحیت کو جلد ہی بھاپ لیا اور آپ کو جامعہ اکل قوا کے انتظامیہ کا حصہ بنا دیا آپ نے جامعہ اکل قوا کے انتظامی امور میں بہت ساری اصلاحات کی ہیں اور اب ایک مدت سے باقاعدہ آپ ہی انتظامی امور سمحالے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو ذوق مطالع سے بھی خوب نوازہ ہے آپ اس سلسلے میں اکابیر و اصلاف کی یادگار ہیں آپ جس عنوان پر بحث کرتے ہیں اس کے تمام تلوازمات پر بھرپور روشنی ڈالتے ہیں چونکہ آپ ایک عظیم درسگاہ کے عظیم ترین ذمہ دار ہیں اس لیے طلبہ کی تعلیم و تربیت آپ کا خصوصی مشغلہ ہے آپ اپنی تمام تر فکر و صلاحیت اسی اہم مشغلے میں صرف کرتے ہیں طلبہ کے معاملے میں آپ کو اللہ نے جہاں ایک مربی باپ کی طرح تربیت کے سریقے سے نوازہ ہے وہیں اللہ نے آپ کو ایک مشفق ماں کا دل بھی دیا ہے اگر میں یہ کہوں کہ بھارت میں اتنی کم عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری صرف مولانا حزیفہ صاحب وسطانوی سمحال رہے ہیں تو میری یہ بات یقیناً سچی ثابت ہوگی آپ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے بیعت ہیں اور میری معلومات کے مطابق حضرت شیخ الاسلام سے مولانا حزیفہ صاحب وسطانوی کے مراسم کافی مضبوط ہیں اور بھارت میں فکر تقی عثمانی کی نشر و اشاعت میں کافی اہم رول مولانا حزیفہ صاحب وسطانوی ادا فرما رہے ہیں جس طرح حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تجارت و معیشت میں خصوصی محارت رکھتے ہیں اسی طرح مولانا حزیفہ صاحب وسطانوی کو بھی اس موضوع سے اچھی خاصی دلچسپی ہے اور اس عنوان پر آپ کافی گہرہ مطالعہ رکھتے ہیں آپ جامعہ اکل کوا کے طلبہ کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں تعلیم و تربیت سے لے کر کھانا کپڑا تیل سابن تک کا انتظام اس طرح سے فرماتے ہیں جسے ماں اپنے بچوں کے لیے فکر کرتی ہیں اللہ نے آپ کو اپنے والد محترم کی طرح ذوق سخاوت سے بھی نوازا ہے آپ ایک ایک طالب علم کے لیے بلکہ آپ ہر طالب علم کی طرف سے فکر مند رہتے ہیں بساوقات طالب علم کی بڑی سی غلطی صرف اس لیے نظر انداز کر جاتے ہیں کہ شاید اسی طرح بچے کی اصلاح ہو جائے آپ بہت اچھے مضمون نگار بھی ہیں آپ کے مضامین کے کئی کئی خصوصیات ہیں جس میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جو عنوان اٹھاتے ہیں اس کا حق ادا کر دیتے ہیں کسی ضابعے سے کچھ باقی نہیں چھوڑتے ہیں خامزمون کتنا ہی طویل ہو جائے محترم دوستو دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت مولانا کے سائے شفقت کو ملت اسلامیہ پر خصوصاً اور عالم انسانی پر عموماً تعدیر قائم رکھے محترم دوستو ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ